ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائیں ویسر لی امری وحلل اقدتا من لی ثانی وفقہ قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الامیه الكریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً مابار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے موبائل فون کا سوچ آف کر لیں سائلنٹ پر نہ رکھو بلکل آف کر دیں دینی مجلس میں موبائل فون کھلا رکھنا یہ بد اخلاقی کی بات ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو ہمارا دھیان دوسری طرف چلا جائیں سائلنٹ پر رکھنے سے اس میں کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے درمیانی بیان میں خیال چلے جاتا کبھی کبھی آدمی کو بیچ سے اٹھنا پڑتا کبھی کبھی آدمی کو درمیان سے اٹھنا پڑتا اس لئے میرے عزیز ہو دینی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں اپنے موبائل فون کا بلکل ہی سوچاف کر دیں بلکل ہی سوچاف کر دیں دوسرا کام یہ ہے کہ مجلس کو مجلس کی شکل بنائیں مجلس کو مجلس کی شکل بنائیں بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں مجلس کے بیچ میں جگہ چھوڑنا درمیانی مجلس میں پیر پھیلا کر بیٹھنا یہ بھی بد اخلاقی ہے ہم جس کام کو لے کر چل رہے ہیں یہ اخلاق والا کام ہے مجلس کو مجلس بنائیں اگر کسی کے سامنے تھوڑی سی بھی جگہ دکھ رہی ہو اس کو پر کر لیں اپنے سامنے تھوڑی بہت جگہ تو دکھی رہی ہوگی اس میں دو فائدے ہوں گے اس میں دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان شیطان نہیں گھسے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کو پیچھے جگہ مل جائے ورنہ پیچھے آنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھر ہی ہوئی ہے وہ ادھر ادھر رہیں گے بعد میں آنے والے لوگوں کو مسجد کے اندر جگہ ملیں گے تو اس کا سواب ہمیں ہی ہوگا اس کا سواب ہمیں ہی ہوگا اس لئے میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے سامنے اگر کوئی خالی جگہ ہو تو اس کو ضرور پر کریں مجلس کو مجلس کے شکل بنائیں کیونکہ یہ اخلاق کے بات ہے اخلاق نبیوں کی دین ہے پوری انسانیت کو اخلاق نبی سکھاتے ہیں نبیوں کے بغیر نبوت کے بغیر کوئی بھی با اخلاق ہوئی نہیں سکتا اخلاق انسانیت کو جو ملتے ہیں وہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ دے دیں نبیوں کے ذریعے سے دیں صحابہ اکرام نے پوچھا امہ جان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ امہ جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاؤ تو امہ جان نے فرمایا رضی اللہ عنہ قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ جی پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ پورا قرآن اخلاق ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اگر اخلاق نہ دیں تو انسانیت ننگی ہو جائی ان کے بد اخلاقی میر بن جائے گی انسانیت کا نبیوں کی اخلاق اگر نہ ہو کھڑے ہو کر کھانا میر بن جائے گا عزت کا میر کھڑے ہو کر کھانا عزت کا میر کھڑے ہو کر کھانا عزت کا میار کم کھڑے پہننا انبیاء علیہ السلام کی اخلاق کو ہم میار نہ بنائیں تو پھر ہم سب جو ہے اخلاق سے کھورے ہو جائیں جو چیز اخلاق نہیں ہے اس کو ہم اخلاق کا میار سمجھیں یقین کی ظاہری شکل اخلاق ہیں یقین کی ظاہری شکل کیا ہیں اخلاق ہیں جس آدمی میں یقین نہیں ہے وہ اخلاق استعمال نہیں کر سکتا جس آدمی میں یقین یقین نہیں ہے وہ اخلاق استعمال نہیں کر سکتا یقین کی ظاہری شکل اخلاق جس میں جس میں جتنے اخلاق ہوں گے جس میں جتنا یقین ہوگا وہ اخلاق میں اتنا بلند ہوگا جس میں جتنا یقین ہوگا وہ اخلاق میں اتنا کیا ہوگا بلند ہوگا خیبر کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلائی بکرہ کٹ کر گوشت بنایا اس کے اندر زہر ملا دیا کیا ملا دیا زہر ملا دعوت ہے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لئے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لئے چلے گئے کچھ صحابہ کھا چکے تھے اور کچھ کھانے والے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا جسے ہمارے ہاں نلی بولتے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا تو اس ہڈی نے بولا یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیے میرے اندر زہر ملا ہوا ہے ہڈی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیے اور میرے اندر کیا ملا ہوا ہے زہر ملا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو چھوڑ دیا صحابہ کو بھی رکنے کو کہا اور باقی صحابہ سب لوگ مل کر اٹھ کر چلے گئے اور کچھ صحابہ اس زہر کو کھا کر دنیا سے رخصت بھی ہو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نے کہا ماف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نے کہا کیا کر دیا ماف کر دیا اخلاق اللہ رب العزت انسانیت کو نبیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں ماف کرنے والی صفت ایک صحابی آ کر پوچھے یا رسول اللہ مجھے اخلاق سکھائیے مجھے اخلاق سکھائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ہیں سیکھ لے اور یہ اخلاق کا حالہ میں آ رہے ہیں جو تجھ پر ظلم کرے اسے ماف کر دے جو تجھے قطع تعلق کرے تو اس کو جوڑ لے اخلاق یقین سے بنتیں اخلاق یقین سے بنتیں جس میں جتنا یقین ہوگا اللہ رب العزت اللہ رب العزت اس کے اخلاق کو اتنے بلند بنائیں اس کے اخلاق کو اتنے بلند بنائیں اخلاق بنتے ہیں یقین سے یقین کی درستگی سے اخلاق بنتے ہیں دنیا کی محبت سے ختم ہوتے ہیں دنیا کی محبت سے ختم ہوتے ہیں دنیا کی حرص سے اخلاق ختم ہوتے ہیں دنیا کی حرص سے کیا ہوتے ہیں اخلاق ختم ہوتے ہیں مال کی محبت سے اخلاق ختم ہوتے ہیں مال کی محبت سے اخلاق ختم ہوتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کوفے کا قاضی بنانے کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا یہ ایک سو بیس کھوڑے کھائیں ایک سو بیس کھوڑے میں قاضی نہیں بنوں گا اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اللہ رب العزت نے یقین یقین کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو ایمان کا خاصہ اور یقین کا خاصہ ہے اخلاق کے درست ہونا کیونکہ اخلاق یقین کی ظاہر شکل ہے جس آدمی میں جس آدمی میں جس آدمی میں جتنا یقین ہوگا اس کے اخلاق اتنے بلند ہوں گے عبادات میرے عزیزو اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائی عبادات تو ادنا یقین والا بھی کر لے گا عبادات تو ادنا ادنا یقین والا بھی عبادات کر لے گا لیکن اخلاق ادنا یقین والا نہیں کر سکتا ادنا یقین والا نہیں کر سکتا ہم جس محنت میں لگے ہوئے ہیں یہ محنت اخلاق والی محنت ہے اور اس محنت اخلاق سے پھیلتی ہے اخلاق کے بغیر اس محنت میں کچھ بھی نہیں ہے ایمان کا بڑھنا ایمان کا پھیلنا انسانیت کو ہدایت کا ملنا یہ اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسری منزل پر رہتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسری منزل پر رہتے تھے ان کے پڑوس میں ایک موچی چپل سینے والا ان کے پڑوس میں ایک چپل سینے والا دن بھر چپل سیتا آکے رات میں شراب پیتا شراب پی کے رات بھر کہ گانا بجانا شور شرابا لیکن آپ کی عبادت میں بڑا خلل پڑتا آپ کی عبادت میں بڑا خلل ہوتا لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کو کبھی کچھ نہ کہتے کیونکہ پڑوسی ہے ہمارے گھروں میں جھگڑا ہوتے ہیں کہ میرے گھر کے طرف کچھرہ ڈال دیا کبھی کبھی صبح صبح بزاروں میں دیکھتے نہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں کی اندر بال پکڑ لینے کا ایک کمرہ تھا کیا کہ تو پانی پھیک دیا یا کچھرہ پھیک دیا یا کودہ پھیک دیا لیکن امام اعظم نے کچھ نہیں کہا جب کچھ عرصہ گزر گیا تو دو دن دن سے اس کی آواز نہیں آئی تو گھر میں پوچھا کہ کہاں گیا ہمارا پڑوسی دو چار دن سے اس کی آوازیں نہیں آ رہی تو گھر کے لوگوں نے بتایا اس کو پولیس پکڑ لے گئی جیل میں ڈال دیا اس کو پولیس پکڑ لے گئی کہاں ڈال دیا ہمارے جیسا ہوتا تو بولتے ہیں اللہ کا شکر ہے بھئی پیڑا پاک ہو گیا اللہ کا شکر ہے بھئی پیڑا پاک ہو گیا یہی نہ بولتے ہیں بہب بڑا سرکہ درد تھا بھئی چلے گیا اسے پکڑ گئے لیکن امام صاحب کیا کرے اپنے خچر کو نکالے خچر کو سوارے خچر پر بیٹھے خچر پر بیٹھے اور چلے اس کے پاس حاکم کے پاس جب جا کے حاکم کے دروازے کو کھٹ کھٹ آئے تو دربان نے جا کر کہا کہ حاکم صاحب امام صاحب آئے ہیں تو حاکم کہا کہ دروازہ کھول کے ان کو خچر سمیت اندر بلا کے لے آؤ کس کے سمیت خچر سمیت اندر بلا کے لاؤ اور جب اندر آگئے خچر سمیت تو حضرت آپ یہاں آگئے میں آتا تو اچھا تھا مجھے خبر کر دیتے آپ کے پاس میں آتا کیا بات ہے کہ نہ کہا جی ہمارا ایک پڑوسی تھا وہ تمہارے ہاں قید ہو گیا ہے کہ کتنے دن پہلے قید ہوا تین چار دن ہو گئے تو حاکم نے کہا تین چار دن سے جتنے لوگ قید ہوئے ہیں سب کو بلا کے لیا ہو چالیس پچاس آدمی ہیں کہ اگر سب کو بلا کے لاؤ تو کون ہے تمہارا پڑوسی نہ کہ یہ میرا پڑوسی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی آزاد اس کے ساتھ یہ سب لوگ بھی آزاد یہ بھی آزاد اور اس کے ساتھ یہ سب لوگ بھی کیا ہیں آزاد اب سب لوگ آزاد ہو گئے امام صاحب کا اکرام و تقریم کے ساتھ انہوں نے واپس کر دیا اب وہ جو پڑوسی آیا گھر میں اب اس دن جب امام صاحب کا مرتبہ اور رتبہ دیکھا تو پھر اسے توبہ کی توفیق ہو گئی اور توبہ کرنے کے بعد اور پھر ان کیا کرتا امام صاحب کی مجلس میں جا کر بیٹھتا امام صاحب کی مجلس میں جا کر بیٹھتا اور یہاں تک کہ امام صاحب کے شاگردوں میں بہت بڑا فقی بن گیا بہت بڑا فقی بن گیا اور اس وقت میں جن لوگوں کی بھی آئی ہوئی تھی وہ سب لوگ توبہ کرے اور امام پر بھی آگئے امام پر بھی آگئے اگر یہ ایک اخلاق اللہ کے واسطے گر ہم نے استعمال کیا یہ ایک اخلاق برتی ہم نے اللہ رب العزت ہزاروں انسانیت کا ایمان اطاف رکھا ہم ایمان کی محنت میں لگے ہوئے ہیں بغیر اخلاق کے بغیر اخلاق کے نبی آتے ہی ہیں اخلاق لے کر اخلاق کی تعلیم ملتی ہے نبیوں کے ذریعے سے اخلاق کی تعلیم ملتی ہے نبیوں کے ذریعے سے اخلاق بنتے ہیں یقین سے یقین سیکھنا یقین سیکھنا یقین کے بغیر اگر کوئی کوئی اخلاق کرے نا وہ ریاکاری والی اخلاق ہوں گے بنا اٹھی اخلاق زیادہ دن نہیں چلتے بنا اٹھی اخلاق زیادہ دن چلتے کیا بھئی ایک بار دو بار جی حضور جی حضور بلتے اب لاشٹ میں دھرکو لاسے مارت بنا اٹھی اخلاق زیادہ نہیں چلتے ریاکاری ہو یقین کے ساتھ جو اخلاق ہوتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ لوگوں کے قلب پلٹتے ہیں لوگوں کے دل پلٹتے ہیں جو بنا اٹھی اخلاق ہوتے ہیں وہ اس کے لئے بھی خود کام نہیں دیتے اس کے لئے بھی کام نہیں دیتے میرے عزیزو اخلاق بنتے یقین سے ہیں جس کے پاس جتنا یقین ہوگا اور اتنے اخلاق آئیں گے اس لئے اس لئے کہ ہم لوگ یقین پر محنت کرنا تاکہ ہمارے اندر اخلاق آئے اخلاق یقین کی ظاہری شکل ہے ادنہ یقین والا بھی عبادات کر سکتا لیکن ادنہ یقین والا اخلاق کے کامل نہیں دکھا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ الْعَالَ خُلُقٍ عَزِيمٌ وَإِنَّكَ الْعَالَ خُلُقٍ عَزِيمٌ اے نبی جی آپ کو ہم نے اعلی اخلاق دیئے ہیں آپ کے جیسے اخلاق تو کسی کے ہوئی نہیں سکتے آپ کے جیسے اخلاق تو کسی کے ہوئی نہیں سکتے ہم نے آپ کو ایسے اخلاق دیئے ہیں کہ اس جیسے اخلاق تو کسی دوسرے کے ہوئی نہیں سکتے لبید بن اسم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا مشہور واقعہ ہیں آپ لوگ بھی سنے ہوں گے سر میں کرنے والی کنگی سر میں سے نکلے ہوئے جو بال ہوتے نا اس پر اس نے اور کچھ منتر پڑھ کے خجور کی چھال میں بھر کے اور زیران نام کے کوئے کے اندر ایک پتھر کی نیچے اس کو دبا کیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچتی اور غشی آتی تھی اور بخار بخار سے بدن گرم رہتا تھا خود جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اطلاع فرمائی خود جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا فرمائی اطلاع فرمائی کہا رسول اللہ فلان آدمی نے آپ پر جادو کیا اور فلان بوڑی میں فلان کوئے میں فلان چیز تمہارے تمہارے بالوں کے ذریعے اور کنگے کے ذریعے سے اور وہ دبا کریں آپ اس کو نکال کر دفن کرا دیجئے اور آپ کے حالت بحال ہو جائیں جن صحابہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بتایا وہ کوئے کا پانی خون کی طرح لال تھا اس درخت کے پیڑ پودے ایسے بھیانک تھے اور جیسا کہ اس کے اندر گھستے ہی یک وحشت ہو رہی تھی جب میں نے وہ چیزیں اور نکال کر اور دیکھ کر زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا پانی بلکل سفید ہو گیا اور اس بغیچے کے اندر سے وحشت بھی ختم ہو گئی صحابہ جمع ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بتا دیجئے اس کا وہ کون شخص ہے اس کی ٹکہ بوٹی کر دیں گے نام بتا دیجئے اس کا کون ہے جس نے آپ کو اتنی بڑی تکلیف دی آپ بتا دیجئے اب اس کو ہم ٹکہ بوٹی کر دیں گے یعنی کہ اس کو دنیا سے اڑا دیں گے بتائیے کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نہیں نہیں میں یہ بتانے کے لئے نہیں آیا ہوں میں تو اخلاقِ عظیمہ کے ساتھ آیا ہوں اخلاقِ کس کے ساتھ ہماری نبی ہمیں سکھاتے ہیں تھوڑا سا ہمیں تو تھوڑا کہ بول دے تو ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا ہمیں کچھ کہے دے تو پھر ہم عمر بھر اس کا بدلہ نہیں چھوڑ دے ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے اخلاق تولنا ہو تو بیوی سے پوچھو اگر کسی کو اس کے اخلاق کیسے ہیں معلوم کرنا ہو تو جا کے آرام سے بیوی سے پوچھو کیا کہے میں کیسے آدمی گیا بلکہ پوچھو میں اچھا خراب بول کے پوچھو بیوی چھٹا کھول دیں کیا کرے گی بیوی پورا چھٹا کھول دیں دنیا میں اگر کوئی ظالم ہو سکتا ہے تو سب سے بڑا ظالم تم ہی ہو اللہ ما شاء اللہ سب تو ایسا نہیں ہوں گے دعوت کی ورکت سے ما شاء اللہ عورتوں میں بھی مردوں میں بھی دین آرہا ہے اللہ کا فضل ہے دعوت کی محنت کی ورکت سے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی دین آرہا ہے بعض لوگیں سمجھتے ہیں عورتوں میں دین اب اب آرہا ہے ایسا سمجھتے ہیں پہلے کان تھا کیا تھا عورتوں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا کیا کیا اب اب آتا ہے ایسا سمجھتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عائشہ صدیقہ کے پاس دین کا آدھا علم ہے کون فرمایتے ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ اترانہ کے پاس دین کا کیا ہے آدھا علم ہے بڑے بڑے صحابہ کسی مسئلے میں اٹک جاتے تو عائشہ صدیقہ سے آگر پوچھتے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ اترانہ ان کو بتاتی کہ یہ مسئلہ ایسا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے شوہر کے واسطے سے اللہ نے دین دیا شوہر کے واسطے سے اللہ نے کیا دیا دین دیا مردوں کے بھی اخلاق بن رہے عورتوں کے بھی اخلاق بن رہے مردوں کے بھی اخلاق بن رہے عورتوں کے بھی اخلاق بن رہے شیخ صادی علی رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اچھے اخلاق وال آدمی اچھے اخلاق وال آدمی زمین پر جب سفر کریں گا زمین پر جب سیر کریں گا اس کے ذریعے سے جتنی خیر پھیلے گی بد اخلاق وال آدمی پوری دنیا سے بھر جائے اگر وہ پورے لوگ بھی اگر سیر تفریہ زمین پر چلے پھریں گے وہ اتنی خیر نہیں پھیلے گی اخلاق والے ایک آدمی سے جتنی خیر پھیلے گی بد اخلاق والے پورے انسانوں سے بھی اتنی خیر نہیں پھیلے گی اخلاق میں بڑی جازبیت ہے بڑے بڑے دشمن غلام بن جاتے ہیں بڑے بڑے دشمن کیا بن جاتے ہیں غلام بن جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو سب کچھ آ رہا ہے اخلاق اخلاق ہمیں سب کچھ آ رہا ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ لیکن اخلاق اس کے میار کو بھی نہیں سمجھے کہ کیا ہوتا ہے فلا موقع پر ہمیں کیا کرنا فلا موقع پر کیا کرنا مردوں کے لئے بھی اخلاق ضروری عورتوں کے لئے بھی اخلاق ضروری اور بچوں کے لئے بھی اخلاق ضروری ماباد کے جیسے اخلاق ہوں گے اور بچوں کے بھی اخلاق ہوں گے یہ ایک عجیب بات علماء اکرام تو ہیں یہاں پر بدائیو سنائے حنفیت کی کتاب جس کے اندر مسئلہ جو بھی مفتی فتوہ دیں گا اور بدائیو سنائے کتاب سے دیتے نام تو سنیں ہوں گے اکثر لوگاں بھی بدائیو سنائے کیا کرے ایک صاحب ان کی ایک بیٹی تھی تو بولے کہ میرے بیٹی کو علموں میں جو آدمی ہرا دیں گا اس کو میں اپنی بیٹی دے کر شادی کروں گا اگر کوئی آدمی میری بیٹی کو کس میں علموں میں ہرا دیں گا تو میں اس کو اپنی بیٹی کو دے کر کیا کروں گا شادی کروں گا یہ تو صاحبیں پتائیو سنائے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر اپنے سسرے کو دیئے دیکھو تمہاری بیٹی کو دکھاؤ اگر تمہاری بیٹی راضی ہو گئے تو میں شادی کر لیتا ہوں حنفیت کا حنفیت کا جو بھی فتوہ ہوں گا اور وہ فتوہ اور تقریبا 90 فیصد فتوہ اسی کتاب سے نکال گا بدائیو سنائے نام کتاب جب انہوں کتاب لکھ کر گئے وہ کتاب لکھ کر دیئے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ کیا بیٹا کیا بولتی ہے اس کے بارے میں تو ٹھیک ہے اببا جی چل جائے گا کیا بھل رہی بیٹی ہو کہ ٹھیک ہے اببا جی چل جائے گا اندازہ کرو اس زمانے میں عورتوں کے پاس بھی کتنا علم تھا صاحبِ بدائیو سنائے جو فتوہ لکھتے تھے اس پر ان کے بیوی کے اور ان کے سسر کے دستخط ہوتے تھے ان کے بیوی کے اور ان کے سسر کے دستخط ہوتے تھے اخلاق اخلاق قرآن ہے اخلاق قرآن ہے یہ جو علم ہمیں دیا گیا ہے یہ اخلاق کی درستگی کے واسطے دیا گیا ہے یہ جو علم ہمیں ملا ہے یہ اخلاق کی درستگی کے واسطے دیا گیا ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ جس کی عبادت اچھی ہوگی اس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کی عبادت اچھی ہوگی یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزم ہیں یہ ایک مثال دیتا ہوں میں حضرت کی بات کا جو آدمی نماز میں نظر صحیح سالم رکھے گا تو نماز کے باہر اس کی نظر اچھی رہے گی نماز کے باہر نظر اس کی کیا رہے گی نماز میں نظر اگر ادھر ادھر جائے گی تو ایسے سمجھو اور جیسا کہ نماز کے باہر بھی وہ بدنظری کرے گا اور اپنے اخلاق بگاڑ لے گا اپنے اخلاق بگاڑ لے گا بہت ساری حکمتیں میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے جو اخلاق دیے ہیں وہ پورے کے پورے قرآن میں اور قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اخلاق دیے ہیں وہ قرآن کے علم سے مرد بھی دور ہیں اور عورت بھی دور ہیں قرآن کے علم سے مرد بھی دور ہیں اور عورت بھی دور ہیں ہر مسجد میں مکتب تو ہے لیکن اس میں ہماری حاضری نہیں ہے ہر مسجد میں کیا ہے مکتب ہے لیکن ہماری حاضری اس میں نہیں مکتب تو ہر مسجد میں ہے لیکن ہمارے بچے اس مکتب میں نہیں ہیں ہمارے بچے اس مکتب میں نہیں ہیں اگر ہم لڑکیوں کی شادیاں کریں یا لڑکوں کی شادیاں کریں مال تلاش کرتے ہیں علم تلاش نہیں کرتے مال تلاش کرتے ہیں دیکھو صاحبیں بدائیں کیسا کرتے ہیں جو میری بیٹے کو علموں میں ہرا دے اسے میں اپنا داماد بناؤں گا میں اسے اپنا جمعی بناؤں گا اوفو دیکھو بھئی ایک بات اور سنو اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے امام تحاوی نام سنے ہوں گے آپ نے مسئلہ کے حنفیت کے تمام آحادیث کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے امام آزم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اور ان کی حدیث کی کتاب ان کی لکھی ہوئی تحاوی شریف ہے اور جو اپنی کتاب لکھاتے تھے وہ املا کراتے تھے بغیر دیکھے بولتے تھے اور زبان سے ان کی بیٹی لکھتی تھی ان کی بیٹی لکھتی تھی انہوں لکھاتے ہیں اور ان کی بیٹی لکھتی حدیثوں کے اندر وہ حدیث بھی آگئی کہ جب بیوی سے صحبت کرتے ہیں تو غسل واجب ہوتا ہے لکھانے والے باپ ہیں لکھنے والی بیٹی ہے لکھانے والے باپ ہیں لکھنے والی بیٹی ہے اور بیٹی لکھتے لکھتے مو پہ ایسا ہاتھ رکھ لیا شرم کے مارے لکھ رہی ہے بیٹی جب ہم بیوی سے صحبت کرتے تو غسل کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے تو لکھتے لکھتے بیٹی شرم آ کر لکھتے لکھتے بیٹی شرم آ کر مو کے اوپر ہاتھ رکھ لیے امام تہاوی نے دیکھا کہ بیٹی مسکور آ رہی ہے بات کی طرف دھیان گیا اور آپ کو شرم آ گئی اوفو میں نے بیٹی کے سامنے کئیسی بات کر دی بیٹی کے سامنے میں نے کتنی گندی بات کر دی اسی شرم کے اندر اور اسی حیاء کے اندر اور ان کی طبیعت کے اندر اور ایسا افتیال ہو گیا کہ اسی وقت میں آپ کی وفات ہوگی شرم سے اتنے بڑے امام بیٹی کے سامنے بے حیائی کی یہ ایک بات بول کر یہ ایک بات بول کر دنیا سے رخصت ہوگی اب ٹی وی دکھا ہوتے میں گھر میں بیوی بچوں کو بٹا کے اللہ ہماری حفاظت فرمائے قاری طیب صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ٹی وی اخلاق بگاڑتی ہے ٹی وی اخلاق بگاڑتی ہے کون سا گھر ایسا ہے جو ٹی وی سے بچا ہوا ہے باپ اور بیٹی اور ماں اور بیٹی اور بہن اور بھائی اور بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے کیسا عجیب و غریب تماشا دیکھ رہے ہیں کتنی بی احیائی کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور ادھر وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے مو دیکھ رہے ہیں اخلاق کئی سے بنیں گے اخلاق کئی سے بنیں گے قاری طیب صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ٹی وی جو ہے اخلاق کا جنازہ نکال دیتی ہے اخلاق کا جنازہ نکال دیتی ہے اچھا لباس پین کر کسی سے یہ کیا دو بات مسکرا کر کر دینا یہ اخلاق کا نمونہ نہیں ہے پوری زندگی کا نام اخلاق ہیں زندگی کے ہر موڑ پر اخلاق کی ضرورت پڑے گی اور اخلاق یقین کے بدلت بخدر ہوں گے یقین بنانے کی محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہ اخلاق والی محنت ہے اور یہ ہماری محنت اخلاق کے بغیر بیکار ہے اگر ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری محنت کا کتنا اثر لوگوں پر پڑتا ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کتنے لوگوں پر پڑتا ہوگا ہمارا ساتھ قرضہ لے لیا کسی کا دیا نہیں کسی کو گالی دے دیا محلے کے اندر چار آدمی سے انہوں بات نہیں کرتے کیسے کش کریں ہر ایک کے ساتھ غصہ ہر ایک کے ساتھ لڑائی ہر ایک کے ساتھ جھگڑا میرے عزیزو اخلاق کا میار انبیاء علیہ السلام ہے اور میرے اور آپ کے اخلاق کا جو میار ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے اور آپ کے اخلاق کے میار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے جو علم دیا ہے اور وہ اخلاق کی بنیاد پر تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر بعد میں کرنا پہلے اخلاق ٹھیک کرنا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بھی جانتے ہی ہوں گے اشرف علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ تھانوی بھون کے تو فرماتے ہیں کہ ذکر بعد میں کرنا پہلے اخلاق ٹھیک کرنا کیا ٹھیک کرنا اخلاق ٹھیک کرنا اخلاق ٹھیک کرنا فرماتے تھے اخلاق کے بغیر ذکر کرنا ایسا ہے میلے کپڑے پر اتر لگانا اخلاق کے بغیر ذکر کرنا کیسا ہے میلے کپڑے پر اتر لگانا اور اخلاق بنا کر ذکر کرنا ایسا ہے اور جیسا کہ کہ صاف شفاف کپڑ پر کیا لگانا اتر لگانا جب آپ کے پاس کوئی آتا تو پہلے اخلاق ٹھیک کرتا پہلے اخلاق ٹھیک کرتا خود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے اندر اخلاق درست فرمائے ہیں شروع شروع کے قرآن کے اندر شروع شروع قرآن کے اندر جو مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی ہے ایسا بات کرو ایسا رہو ایسا کرو ایسا کرو یہ سارے چیزیں ایسی ہیں سارے چیزیں ایسی ہیں آنس ابن مالک فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور مجھے انہوں نے بیٹا بنا لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متابنہ بنا لیا مجھے کام کے لئے بھیجا کے فلاں جگہ چلے جاؤ تو میں ہی چلا گیا بھار میں ہی تو بچہ تھا بھار کھیل تماشا چل رہا تھا میں کھیل دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا کون فرماتے ہیں آنس ابن مالک اور کافی وقت گزر گیا کافی وقت گزر گیا جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے باہر نکلے تھا وہ بچوں میں کھڑے ہوئے تھے کھیل دیکھ رہے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں آنس ابن مالک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکے سب سے پہلے آنک دبائیں گے تھے ان کے کیا دبائیں آنک دبائیں ہمیں ہی تو کیا کرتی ہیں باہر بولو دو گالیاں سناتی ہیں پہلے آنک دبانا محبت میں ہوتا ہے معلوم کی نہیں کرنے والے ہیں ہمارے چابل معلوم پوچھو بولتی نخو کون تو کسے تو ہنکیاں موچیں گے تو گصے میں موچتی ہے محبت میں موچتی محبت میں موچتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکے کہ انہوں کیا کری ہنکیاں پکڑی ہنکیاں پکڑنے کے بعد پھر کیا کری آئیسے 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 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھر گیا پیچھے دیکھا تو کون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس جگہ جانا تھا آپ گئے ہیں کیا بلے جس جگہ جانا تھا آپ گئے ہیں یہ نہیں کہا کیوں نہیں گئے ایسا نہیں پوچھے بول کے اندر دیکھو لفظ کے اندر دیکھو جس جگہ بھیجا تھا وہاں پر گئے تم کیوں نہیں گئے ایسا نہیں بولے کیوں نہیں گئے وہ کو پوچھے تو ڈرے سرکا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بعد بھی نہیں بولے اپنے غلام کو ہم لوگ اپنی بی بی کو بگا لین دیتے ہیں بچوں کو بگا لین دیتے ہیں بچے کو باب کو چھتیس کا اکڑا رہتا یہ کہ فوٹی سپن دے دیتے ہیں تو دو جنہوں کے لاشنگ پڑ جاتی وہاں گزے میں ہے خود کیا کہتا باپ کو بیٹے کو بنتی نہیں کئی کو بلے تو اس کے بھی اخلاق خراب اس کے بھی اخلاق خراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نو سال یا دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا لیکن کبھی بھی میرے سے کوئی کام بگڑ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا یہ جو کیوں نہیں کیا یہ لفظ درے سرکا ہوتا یہ بھی نہیں بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی تین دن جانا مالے تھے گئے نہیں تمہیں کیا کوئی دادا ہے تو میرے عزیزو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی میار ہمارے زندگے میں ہونا چاہیے اللہ رب العزت یہ اخلاق کی وجہ سے اللہ اسلام پھیلاتے ہیں اور اللہ رب العزت اور دین کی دعوت کو چمکاتے ہیں دین کی دعوت کو چمکاتے ہیں اخلاق کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کام کرنے والے ماتیت کو اپنے کام کرنے والے ماتیت کو اور یہ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جو ہمارے لئے عطا فرمائے جو ہمارے لئے نمونہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسن بہترین نمونہ ہمارے لئے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لئے علماء امت نے اور صلف صالحین نے اور صوفیان عزام میں کہ ذکر اس وقت میں کلاتے تھے جب اخلاق ٹھیک ہو جاتے تھے یہی بات فرماتے ہیں کہ ذکر کرنا بغیر اخلاق کی ایسا ہے جسے کہ میلے کپڑے پر اتر لگانا پہلے اخلاق ٹھیک کرو پھر بعد میں ذکر کرنا بعد میں گا کرنا ذکر کرنا اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے لیکن میرے عزیزو لیکن میرے عزیزو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر اخلاق کے کس کے بغیر اخلاق کے اگر آدمی بڑے درجے کو چلا گیا وہ بڑے درجے کو جانا اور اس کو بڑے نقصان میں ڈال دے گا بڑے نقصان میں ڈال دے گا شیخ صادی علی رحمہ فرماتے ہیں اخلاق کی کینچی تین چیزہ ہیں کہتے دیکھو بھئی یاد رکھ لے ہوگا اخلاق کی کینچی تین چیزہ ہیں سب سے پہلی بات ہے غیبت اخلاق کو کار ڈال دی جس ادمی کے غیبت کرتا اور اس کا اکرام ان کریچ نہیں سکتا کئی کوئلے تو غیبت کرتا برا سمجھ کر یہ اکرام کرنا اچھا سمجھ کر یہ کچھ ادمی کو برا بول کو یہ کچھ ادمی کو اچھا کیسا سمجھ سکتا اللہ میں ہمارے قلب میں یا ایک دل رکھی یا دو دل رکھی یا دو دل رکھی اخلاق کی کینچی کیا ہے غیبت کیونکہ غیبت کی بنیاد کیا ہے اس آدمی کو برا بتانا اور اکرام کی اکرام کا میار کیا ہے اکرام کی اصلیت کیا ہے اس آدمی کو اچھا سمجھ کر اور اس کے لئے توازو اکتیار کرنا جس آدمی کی غیبت کر دیا گویا کہ اس کو برا بول دیا اور اس کا اکرام کیسے کری گا غیبت آدمی کو ڈبو دیتی ہے غیبت آدمی کو ڈبو دیتی ہے غیبت آدمی کو دنیا میں ہی اس کا برا اثر ظاہر ہو جاتا ہے دنیا میں ہی اس کا برا اثر ظاہر ہو جاتا ہے غیبت کا اخلاق کی دوسری کینچی تکبر اور تکبر میں کیا ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا جب اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گا اب ان دوسرے ان کے پاہمان کیسے دھولاتا دوسرے ان کے بیعہ کیسے اٹھاتا دوسرے ان کے اکرام کیسے کرتا جب اس نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ میں ہی بڑا ہوں اخلاق ختم اخلاق کیا ہو جائیں گے ختم تھانوی رحمت اللہ فرماتے تھے اپنی بیوی پر بھی تم فوقیت مت رکھنا اپنی بیوی پر بھی فوقیت مت رکھنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں کیا دیتے تھے جھاڑو دیتے تھے اور ہٹا گھنتے تھے اپنے گھر میں اپنی بیوی پر بھی فوقیت مت لے جانا کہ میں افضل ہوں اور میری بیوی مفضول ہے میری بیوی مفضول ہے کیا پتہ وہ کتنی بڑی ولیہ ہیں تکبر تو بڑے سے بڑے لوگوں کو دوبو دیا میرے حزیز تکبر بڑے سے بڑے لوگوں کو دوبو دیا یہ واقعہ آپ لوگ سن کر ہوں گے عبداللہ اندلسی نام سنے ہوں گے آپ کہ اسے عجیب و غریب بات جنید بغدادی شبلی نومانی وہ لوگوں ان کے ان کے مریدین ہیں ان کے خلیفہ ہیں اور ان کے شاگرد رشید ہیں ایسی ایسی لوگ جن کے شاگرد ہیں اور وہ استاد عبداللہ اندلسی اور کیسی خطبہ دینے والے اور کیسا بخاری پڑھانے والے اور کیسی حدیثیں نوایت کرنے والے تیس ہزار حدیثیں ان کو یاد تھی تیس ہزار حدیثیں اور ان کو یاد تھی ایک بار سفر میں جا رہے تھے تو سنم خانے میں پوجھنے والے لوگ تھے کلیسہ کے اندر کہ بھتوں کی عبادت کرنے والے کچھ پوجھاری طیب کے لوگ تھے ان کو دیکھ کر اپنے دل میں سوچے یہ کتنے بیکار لوگ ہیں تھوڑا سا کبر آ گیا تھوڑا سا کبر آ گیا تھوڑا سا کیا آ گیا کبر آ گیا تھوڑا سا کبر آ گیا میرے عزیزو اللہ رب العزیت نے اندر کی دولت پوری کی پوری چھین اسی سفر میں تھوڑا آگے چلنے کے بعد یہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے اور اس سے جا کر کہا کہ میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ تو یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ عیسائی ہے اس کے پاس گئے تو بولے کہ تو اتنا بڑا آدمی ہے میری بیٹی پر عاشق ہو گیا کہ ہاں میں کرنے چاہتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک سال میرے سور چرانے پڑیں گے جس آسا کو لے کر ممبر پر خطبہ دیتے تھے کوفے کی جامعہ مسجد پر اور جو اسی کو لے کر سور چرائے کرتے تھے ضررہ سا تکبر ضررہ سا تکبر میرے عزیزو باطن کی دنیا کو جلا کر خاک کر دے گا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہد فرماتے ہیں کہ یہ تکبر اللہ کی چادر ہے تکبر کس کی چادر ہے اللہ کی چادر ہے جو تکبر کرے گا دنیا میں ہی اللہ اس کا نتیجہ دکھا دے گا دنیا میں ہی اللہ اس کا نتیجہ دکھا دے گا یہ ایک سال سوہ سال گزرا اور ان کے شاگرد اور ان کے متقدین دعا کرتے تھے اللہ رب العزت سے اور دعا مانگ کر اور جو پھر یہ ایک سال کے بعد پہنچے اور جب ان کو دیکھے دیکھتے ہی سہم گئے دیکھتے ہی سہم گئے اور قریب آ کر کہنے لگے کہ شیخ کیا بات ہو گئی ہم تمہیں کس حال میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ آسا کیا ہے اور تمہاری قدر کیا ہے اور تم مدر دیکھو کہ جو ہے ویران پڑے ہیں تمہاری خانقہیں اور تمہارے مدرسے اور تمہارے طالبین اور پریشان حالیں تم یہاں پر کسی حالت میں ہو دعا کی برکت سے ان لوگوں کے شوق کی اور دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دے دی اور اسی وقت میں حال بدل گیا اور پھر ایسے جیسے کہ کوئی چڑیا ہو اور اوپر سے آکے قلب میں جم گئی ہو اور پھر ساری حدیثیں یہاں دا گئی اور ساری آیتیں یہاں دا گئی پھر ساری باتیں یہاں دا گئی اور اس کو اسی حال میں چھوڑ کر چل دی بات کے زمانے میں پوچھا کہ حضرت یہ حالت تمہاری کیسے ہوئی یہ کیا بات ہو گئی تھی تو فرمایا کہ فلاں کلیسہ کے اندر اور فلاں مندر کے اندر میں نے ان کافروں کو دیکھ کر یہ سمجھاتا یہ کتے بیکار لوگ ہیں کسی کی تحقیر کسی کی تحقیر سے اللہ رب العزت اور کتنے درجے کم کرداتے ہیں کتنے درجے کم کرداتے ہیں میرے عزیزو ہم لوگاں دیکھو پھر ہمارے تکبر کا حال دیکھو کسی حالت ہیں ہمارے تکبر کے ساتھ ہمارے نندیال کے امیر صاحب حاجی عبدالغفور صاحب گونڈا غفور صاحب ورف بولتی ہیں توڑ لے کو تکڑے ہو جاتا ہے تکبر کی تابیر کرتے ہیں تکبر کی توڑ لے کو تکڑے ہو جاتا ہے اسے ہنکیاں دیکھتے نہیں آسمان چڑی اس کے ہنکیاں اس کے ہنکیاں آسمان چڑی میرے عزیزو کہ ہمارا حال دیکھو کیسا ہے ذرہ برابر بھی تکبر رہیں گا اللہ دنیا میں ہی ابتلا کر دیں گے ہر تکبر والے کا تکبر اللہ دنیا میں ہی توڑ دیں گے تکبر اخلاق کی کینچی ہے تکبر اللہ اخلاق کی کینچی ہے اور تیسرے اخلاق کی کینچی ہے میرے عزیزو وہ ہے دنیا کی محبت دنیا کی حرص کیونکہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا اخلاق وہ آدمی کر سکتا جس کا یقین مضبوط ہو اللہ کے ذاتِ عالی پر بھروسہ ہو اللہ پر بھروسہ کرنے والا یقین کرنے والا اور قیامت کے بعد آنے والی زندگی پر بھروسہ کرنے والا وہ اخلاق اختیار کرے گا دنیا کے لئے کرنے والا جو اخلاق یہ اختیار کرے گا وہ بناوٹی اخلاق ہوں گے ضرورت کی وجہ سے کریں گا کس کی وجہ سے کریں گا ضرورت کی وجہ سے دنیا کی محبت والا دنیا کی غرض کے لئے اخلاق دکھیں گا پھر تھوڑے دن کے بعد چھوڑ پھر تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیں گا غرض کے واسطے ہمارے استاد مثال دیئے تھے ہمارے استاد مولانا حاشم صاحب مثال دیئے تھے اس کی مثال دیکھو اور جتنے بھی حکومت کے قارندے ہیں جو نیتہ لیڈنگ میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ اخلاق برتے گئے ان اتر جاتے میں وہ اس لوگوں پکڑ کر جیل میں لے جاتے گئے جب تک لیڈنگ میں رہا تھا وہ اس لوگوں کیا کر دیں سیلوٹ کر دیں ان اتر گیا تھا پھر وہ اس لوگوں پکڑ کے جیل میں لے جاتے ہیں ان کا جو اخلاق برتنا سیلوٹ کرنا تھا وہ اخلاق دنیاوی غرض کے واسطے تھا جب دنیا دوسرے سے دکھ رہی ہے اس کے ختم اخلاق اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں دیکھو اس پر ایک نتیجہ سمجھو اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق اطاف فرمائے اللہ مجھے وے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اللہ ساری امان والوں کو اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائے میرے عزیزو دنیا کے اندر دنیا کے اندر فوراً بدلہ ملنے والی چیزیں مرنے سے پہلے فوراً دنیا کے اندر فوراً بدلہ ملنے والی چیزیں سب سے پہلی چیز ہے سلا رحمی اخلاق جس کا بدلہ فوراً دنیا میں مل جاتا ایمان کا بدلہ دنیا میں ملنے دے نہیں ملنے دے آخرت میں ملتا نماز کا بدلہ دنیا میں ملنے دے نہیں ملنے دے کب ملتا آخرت میں ملتا ذکر کا بدلہ دنیا میں ملنے دے نہیں ملنے دے آخرت میں ملتا اور روزہ کا بدلہ دنیا میں ملنے دے نہیں ملنے دے کب ملتا آخرت میں ملتا لیکن صلح رحمی یعنی کہ اخلاق ایسا عمل ہے اور جس کا بدلہ دنیا میں ہیچ مل جاتا بہت جلدی ملتا بہت جلدی ملتا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے موسیٰ نا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اخلاق کا پہلا فائدہ یہ ہے اللہ غیروں کو ایمان دیتی غیروں کو کیا دیتی ایمان دیتی اب ہم لوگ چلے ہیں بغیر اخلاق کے دعوت دینے کے لئے اخلاق کا پہلا فائدہ کیا ہے اللہ دوسروں کو کیا دیتی ایمان دیتی اللہ غیروں کو کیا دیتی ایمان دیتی دوسرا فائدہ ہے عمر لمبی کر دیں دوسرا فائدہ کیا ہے عمر لمبی کر دیں تیسرا فائدہ ہے اولاد فرما بردار بنے گی تیسرا فائدہ کیا ہے اولاد فرما بردار بنے گی لیکن میرے عزیزوں اخلاق کی کینچیاں ہیں دیکھو غیبت تکبر اور تیسرا دنیا کی محبت یہ تینوں ایسے گناہ ہیں مرنے سے پہلچ ان کا عذاب مل جاتا دنیا میں مرنے سے پہلچ ان کا کیا ملتا دنیا کے اندر عذاب ملتا مرنے کے بعد کیا عذابات تو ہنچ ہیں لیکن میرے عزیزوں یہ تین ایسی مسئبتیں ہیں یہ تین ایسے گناہ ہیں یہ تین ایسے پریشانیاں ہیں لیکن یہ ایسی تین نافرمانیاں ہیں جن کا عذاب اور جن کا وبال دنیا کے اندر ہی چلا دنیا میں مرنے سے پہلچ بتا دالتی ہوں اس لئے میرے عزیزوں ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے ہم اپنے اخلاق درست کریں ہم اپنے اخلاق درست کریں کیونکہ یقین والے اخلاق کو درست کر سکتے ہیں پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں اخلاق درست کر کے ذکر دیتے تھے پہلے اخلاق درست کر کے کیا دیتے تھے ذکر دیتے تھے اخلاق درست کر کے ذکر دیتے تھے اس کی بھی ایک مثال لیتا ہوں نظام الدین شامزی رحمت اللہ علیہ نظام الدین بلقی ان کے ہاں عبداللہ گنگوہی پہنچے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پوترے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پوترے پہنچے ان کے پاس نظام الدین بلقی کے پاس کیونکہ کہ ان سے ان کو ذکر ملا ہوا تھا کہ چلو کہ چلیں گے بہت اکرام کیا کہ ہمارے استاد کے پوترے آکو ہیں بہت عزت کی تو پھر انہوں نے بتایا میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لئے آیا ہوں اللہ کے نام کا ذکر لینے کے لئے آیا ہوں اور آپ سے تعلق قائم کرنے کے لئے آیا ہوں میں بولے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے بغیچے میں کتے ہیں چوروں کی حفاظت کے واسطے چودہ کتے وہ کتوں کی حفاظت کرو کتوں کو نلاؤ کتوں کو دھلاؤ کتوں کو چارہ کھلاؤ کتوں کو پلاؤ اور کتوں کو ٹہلاؤ اور کتوں کو جو ہے حفاظت کرو سونے میں جاگنے میں اور ان کو چرانے میں کھلانے میں پلانے میں اور ان کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ کون استاد کے پوترے استاد کے پوترے کتوں کی حفاظت ان کے ذمہ کتے دیکھنا اور وہ کتے اتے خطرنات کہ ان کی بات ہی چلی مانتے ایک مہینہ دیڑ مہینے کے اندر ایک مہینہ دیڑ مہینے کے اندر سوک گئے حالت بدل گئی حالت کیا ہوگئی بدل گئی تو اس زمانے میں جو پاکانے اٹھانے والے جو لیٹرینوں کے اندر ککس اٹھانے والے توکروں میں لے جائے کرتے تھے تو کہا کہ اس اٹھانے والی سے کہ کل صبح کو تجھ جائے گی تو اس کے قریب سے جا کے ٹکر مارکے چلنا کیا نہیں مارکے چلنا ٹکر مارکے چلنا تو وہ پاکانہ اٹھانے والے جب ان کے پاس کو وہ ٹوکرا لے کر چلی تو کیا بلے کمبخت کہاں سے چل رہی دوسرا ہستہ نہیں ملا در کوئی میرے قریب سے چل رہی یہ بدبو لے کر حضرت سمجھے ابھی ذرا ہے مسئلہ اس کا ابھی پورا شیطان اندر کا نہیں اترا ابھی پورا شیطان اندر کا نہیں اترا پھر جب گزرے مہینہ دیڑ مہینہ یا چند دن اور جتنے بھی دن گزرے پھر کہا کہ دیکھ اب اس بار ابھی ذرا نزدیک سے جانا ابھی ذرا کیسے جانا نزدیک سے جانا تو پلٹ کو گھور کو دیکھے گا گھور کو دیکھنا بھی تکبر ہے گھور کو دیکھنا بھی کیا ہے تکبر ہے تو دیکھے شیخ صاحب کیا ہوا نے کہا گھور کو دیکھیں تو ابھی اندر کا صاف نہیں ہوا ابھی اندر کا کیا نہیں ہوا صاف نہیں ہوا اور پھر جب تھوڑا سا اور وقت گزرا اور گزرنے کے بعد میں شیخ صاحب نے کہا اب لے جا کے ٹوکرا اوپر اس ڈال دالنا اب لے جا کے ٹوکرا کیا کر دیا اوپر اس ڈال دیا تو اٹھ کے کیا کر رہے وہ خود بھی گر گئے ٹوکرا بھی گر گیا اٹھتے ٹوکرا صحیح کر کے وہ پاکھانا ہاتھوں سے ٹوکرے میں ڈال رہی گئے تھے اور اس عورت سے کہہ رہے ماف کرنا میں آڑا آ گیا میں تو دنیا میں آڑا ہی ہوں بس میرا وجود ہی آ رہا ہے دنیا کے لیے بس تو کچھ مت سمجھنا میں اٹھا کے صاف کر کے دے دیتا ہوں تو لے جانا مجھے ماف کر دینا جب حضرت نے فرمایا جب اس کے اندر کا مر گیا اب کیا ہو گیا مر گیا جب اس کے اندر کا کیا ہو گیا مر گیا اب یہ جو کام کرے گا اس کے کام میں تاثیر ہو جب یہ کام کرے گا اس کے کام میں کیا ہوگی تاثیر ہو جب اس کے کام میں تاثیر ہوگی اور وہاں سے اثر لے کر آئے اور گنگو شریف میں آئے گنگو شریف میں آئے جس گلی سے گزرتے جس گلی سے گزرتے جس گلی سے گزرتے اور وہ لوگ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں جس گلی سے گزرتے کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں یہ ایک بار جنگل میں گئے جنگل میں دوسرے پولی میرا کبھی آدمی نہیں تھے نا جنگلہ میں تو جنگل میں آزان دینے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آزان دیئے آزان سنے تو باز پڑھ پاس پڑھ اس کے کھیتہ والے بیٹھ کر رو تھی ہی کہتے آزان سنکو نوز بللہ من صالق ہمیں آزان دیا تو کتے رو تھی شیطانہ کو دیکھو کسے دیکھو شیطانہ کو دیکھو لیکن میرے عزیزو کہ پاس پڑھو اس کے کھیتاں والے دیکھ کے رو رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کئی کو تم لوگا رو رہے ہیں کیا ہے کہ بھئی ہمارے کو رونا کب آیا ہمیں روتی ہیں یہ آدمی آزان دی ان کے باتہ میں ان کی آواز میں ایسا کیا ہی کی چلو ان کے جا کو پوچھیں گے اور جا کے کھتوں کا کام چھوڑ کے آکے انہی کے پاس بیٹھ گئے حضرت ان کو کلمہ پڑھا کے نماز سکھاتے ہوئے مسجد میں آگئے نماز سکھاتے ہوئے مسجد میں آگئے میرے عزیزو ہم لوگ پوری طرح اپنے امیر کے بھی تابع نہیں بنے ہیں ہم لوگ امیر کو بھی گھور کو دیکھتی ہیں کیا تو جب فرق ہے تو تیری جماعت تو چلا لے میں دوسری جماعت میں جاتا ہوں تیری جماعت تو چلا لے میں کھان جاتا ہوں دوسری جماعت میں میرے ٹائپ کا کھانا ملنا میرے ٹائپ کی نیند ملنا میرے ٹائپ کا پھر پھرنا ملنا میرے ٹائپ کا پانگڑا ملنا ایسے امیر کی جماعت میں جاتا اللہ ہمیں معاف فرمائے میرے عزیزوں اخلاق ہمارے کیسے بنیں گے اخلاق ہمارے کیسے بنیں گے اخلاق ہمارے کیسے بنیں گے میرے عزیزوں ہم جس محنت میں لگے ہوئے ہیں یقین کے ساتھ ساتھ یہ اخلاق بنانے والی محنت ہے یقین کے ساتھ ساتھ کون سے محنت ہے اخلاق بنانے والی محنت ہے ہم ہر چیز میں اخلاق سیکھنا ہمارے اخلاق کا میار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخلاق کا میار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ اخلاق اللہ رب العزت نے نبیوں کے راستے سے انسانیت کو دیا ہیں اگر نبیوں اخلاق نہ سکھاتے اور دنیا بد اخلاقی کو اخلاق سمجھتے دنیا بد اخلاقی کو کیا سمجھتے اخلاق سمجھتے اب اس وقت میں یہی ہو رہا ہے ہم لوگ یقین پر اخلاق پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہم بد اخلاقی کو اخلاق سمجھ رہی ہیں بد اخلاقی کو اخلاق سمجھ رہی ہیں میرے عزیزو ہمیں یقین سیکھنے کی ضرورت ہے اور یقین سیکھنے کے لیے ہمیں اندرون میں بھی محنت کرنا اور بیرون میں بھی محنت کرنا اندرون میں بھی محنت کرنا اور بیرون میں بھی محنت کرنا کیونکہ کیونکہ مولانا اینام الہسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا اینام الہسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی بیرون ملک میں جماعت میں جائیں گا اللہ اس کا اندرون بنائیں گے اندرون بننے کا نام اخلاق ہے اندرون بننے کا نام کیا ہے اخلاق ہے اس کے اندر سے او ختم ہو جائے کیا ختم ہو جائے اس کے اندر سے او ختم ہو جائے خود مولنہ احمد لات صاحب فرماتے مولنہ انام صاحب جب مامور ہوتے اور جب جماعت کہیں تشریف لے جاتے اندرون میں а بیرون میں جو امر صاحب کہتے سب ساتھیوں کو آ جاؤ تو مولنہ انام صاحب اوضو کرتے ہوئے ہوتے تو آدھا اوضو چھوڑ کر آ جاتے امر صاحب کی آواز سنکر امر صاحب کی آواز سنکر آدھا اوضو چھوڑ کر آ جاتے مونہ انام الاسلام صاحب کو تو جانتے ہی ہوں گے حضرت جی مونہ زبیر صاحب کے والی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو یہ جو محنت ہے یہ اندر ان کی ہو یا بیر ان کی یہ جو ہے ہمارے اندر کو بنانے کی محنت ہے جب ہمارا اندر کا بنیں گا اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے اور یقین بھی بنے گا اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے اور یقین بھی بنے گا پاکستان کی عبدالوحاف صاحب ایک مکتوب بھیجے تھے ایک مکتوب بھیجے تھے اور دلی مرکز کے اندر ایک موقع پر یہ پڑا بھی گیا تھا خروج کے محنت کے لیے تین دن کی جماعتوں کی قسرت کرو ہر کام کرنے والا ساتھی تین دن لگائے ہر کام کرنے والا ساتھی اور اپنے مہنے کی کیا کریں تین دن لگ ہمارے کو تو چھوٹی سی بات دکھ رہی لیکن ہمارے تین دن لگے ہوئے کئی مہنے ہو چکے ہوں گے اللہ ماشاء میرے عزیزو چاہے حلقہ ہو چاہے بستی ہو چاہے گاؤں ہو چاہے شہر ہو تین دن کی جماعتوں کا ماحول کہ جتنے کام کرنے والے ساتھی ہر ساتھی اپنے مہنے کے تین دن اگر پابندی کے ساتھ لگیں گا لمبی تشکیلوں کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے خلاصہ اکلا لمبی محنت کے لیے لمبے خروج کے لیے اور لمبی جماعتوں کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب تین دن لگاتار اور اپنے ہر ساتھی کے لگتے رہیں گے اللہ رب العزت ایسی حرکت ہمارے علاقے میں اور اطراف میں کرا دیں گے اللہ رب العزت خود بخود اپنے اپنی مسجدوں سے جماعتیں نکالیں گے ہمارے بعض ذمہ دار ساتھی اور اس کے تجربے بھی کر چکے ہیں اور اپنے علاقوں کے اندر بھی ان چیزوں کے تجربے آپ لوگوں کو بھی ہوئے ہوں گے میرے عزیزوں بڑی تشکیلوں سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو اپنی مسجد کی اور اپنے مسجدوار جماعت کے ذاتھیوں کی تین دن کی جماعت ہر حال میں ہر ساتھی کے لگنا اور نوے نوے ساتھیوں کے ساتھ لگنا اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے بھئی بھار ملک کچھ کا ایک جانا بھئی ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اور ہمارے ڈشٹرک کے اندر بھی بہت ہے نا ضرورتہ بہت ہے نا تقاضے بھی بہت ہے اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں اس کی وجوہات بہت ہیں وقت تو کم ہیں آخر کی ایک بات بتا دیتا ہوں میرے عزیزوں نکلنے والے ساتھیوں کی قربانی کامل کرنے کے لئے نکلنے والے ساتھیوں کی قربانی کامل کرنے کے لئے جب قربانی کامل ہوگی اللہ رب العزت نتیزہ اچھا نکالے جب قربانی کامل نہیں ہوگی تو پھر نتیزہ پورا نہیں نکلے گا اور اس کی مثال اگر یک آدمی ہے یک چھلے کے اندر یا چار مہنے کے اندر یک لاکھ روپے خرج کر سکتا وہ پانچ ہزار میں جا رہا ہے وہ چار مہنے کتنے میں جا رہا ہے پانچ ہزار میں جا رہا ہے تو بتا جی اس کی قربانی کامل ہوئی کیا بولو قربانی کامل ہو سکتی ہے جان کے قربانی تو دے رہا ہے چار مہنے تو لگ رہے ہیں اس کے لیکن مال کے قربانی پوری نہیں مال کے قربانی پوری نہیں جان کی اور مال کے قربانی پوری ہونا بولے تو بھئی کہ جس کے جتنی طاقت ہیں اور وہ اپنے طاقت کے موافق دور جائے طاقت کے موافق دور جائے اور جو ترتیب بنیوے تین سال میں ایک بار کہ بھئی دو سال تو ہمارے ملک اور ہمارے علاقے کے لیے ہیں لیکن تین سال میں ایک بار باہر کے لیے ہیں اور جیسے ہمیں ہمارے صوبہ اور ہمارے ملک کا حق ہے اور اسی طریقے سے ہم عالم امت ہیں اور ہم پورے عالم کے لیے بنے ہوئے ہیں اس لئے میرے عزیزوں ہمیں عالمی محنت کرنا ہے پورے عالم کے اندر پھر کر اس کے لئے میرے عزیزوں دیکھو نیتیں کرو انشاءاللہ بیرون ملک میں اندرون ملک میں چار چار مہنے کے لیے کون کون نکلنے کے لیے تیار ہیں یہ ہمارا نکلنا یقین سیکھنے کے لیے اور اخلاق سیکھنے کے لیے اس کے لئے بتلاو کون کون تیار ہیں سادھی کھڑے ہو کے نام بتاؤ بھئی کھڑے ہو کے نام بتاؤ بھئی بیرون کے لیے پانچ ماہ کے واسے بتاؤ بھئی سادھی بتاؤ بھئی سادھی کون کون تیار ہیں مجمع اسے سکون کے ساتھ بیٹھے رہے آپ کے بیٹھنے پر انشاءاللہ نام آئیں گے مولا علی بھئے اللہ خبول فرمالے مولا علی بھئے اللہ خبول فرمالے عبد الحمیس صاحب نندگوٹکر اللہ خبول فرمالے یہ نقد ہے انشاءاللہ آمین مولو بھئے ساتھ اگلے مہینے دستاریک میں نکلیں گے انشاءاللہ اگلے بھئے نندگوٹکر کے اللہ خبول فرمالے حمد غوظ بھئے یہ ہے مجد کی اللہ خبول فرمالے اللہ حسان فرمائے اور بھئے بھئے ساتھ بیرون کی واسے پانچ ماہ امام حسین کون سی بھجت بیتم چرلا سے یہ نقد ہے مجد اور مفتی صاحب بھی بیرون چل رہے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ نقد ہیں اللہ خبول فرمالے اللہ حسان فرمائے اور بتائیں بھے ہماری بھی تشکیل ہو کر دستاریک میں نکلیں گے آپ سبھی حضرات دعا کرو انشاءاللہ اللہم اصر والا تو اصر اور بتائیں بھے ساتھی اللہ خبول فرمالے اللہ حسان فرمائے اللہ خبول فرمائے مجد چوک لکھو بتائیں بھے ساتھی محبوب باشا بھائیں اندر ان کے حاضر سارمہ اللہ خبول فرمالے اور بتائیں بھے ساتھی بھے ساتھی ارادہ کرو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نکلنے کی شکلیں اور سرطیں پیدا کریں گے بتاو بھے ساتھی بیرون کے لیے ساتھی بتاو بھے پانچ ماں کے لیے بتاو بھی ساتھیا بتاو اندر ان کے لیے بھی بتاو چار مہنے کے لیے اب اندر ان کیلئے بتاؤ بھi سادھی چار میHDیں اندر ان کیلئے بھی بتاؤ چار میHDیں اب تک اس کے چار میHDیں ایسے سادھی کھڑے ہوگا بتاؤ بھی ہمارے پوری اکابیر کی فکر ہے ہر مسلمان کے چار میHDیں برسوں سے ہم سن رہے ہیں ایک لمبا وقت ہم پہ سے گدر گیا ہے لیکن ابھی وقت نہیں لگا تو جو ہے ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے بتاؤ بھئی سادھیاں بتاؤ بدا بے ساتھی چار چار مہینے کے لئے بتاؤ دیکھو کرنول کے تعلق سے کارگزار بھی سناتا ہوں صادق صادق اللہ قبول فرمائے صادق اللہ قبول فرمائے اور بدا بے ساتھی سنو بھئی دعا کر لیں گے انشاءاللہ دیکھو ہماری ایک جماعت امرہ وطی میں کام کر رہی تھی تو ہم لوگ نسرت کے لئے گئے تھے کرنول کے بھی چند ساتھیں آتے ہیں ہمارے ساتھ وہ دوسری جماعت کی نسرت کے لئے آئے تھے ہم بے دمچ اللہ کی جماعت کی نسرت کے لئے گئے تھے ہم سب ایک ہوتل کے پاس ملے تھے جگہ پر تو ہوتل میں ایک ساتھی آ کر ملے چائی وغیرہ پی رہتے ساتھی تو انہوں نے پوچھا کہاں کی جماعت ہے کہ کرنول کی تو انہوں نے کہاں ماشاءاللہ کرنول کے وہاں تو پورے ساتھیوں کے چار مہینے لگ گئے ہوں گے تو پھر اس نے پوچھا ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو پکڑ گئے وہ ساتھی اس وقت میں چار مہینے میں ہے ونٹر میں چل رہی جماعت ہمارے کرنول کے ان کچھ پکڑ کے پوچھے کیا بھی تمہارے چار مہینے لگے کیا ہوں گے پوچھے تو انہوں بلکل شرمیندہ سی ہوگے ارے نئی پہ نہیں لگے ارے کرنول کیوں گے تمہیں چار مہینے نہیں لگے بھئے ہم تو دس سال تو یہ سن رہے کہ کرنول کے ہر ساتھی کے چار مہینے لگے ہوئے تو بھئی دیکھو بڑی عبرت کی بات تھی لوگوں کی نیک گمان کی لاج رکھ لے بھئے ساتھی بھئی دیکھو لوگ تو ہمارے لئے بہت نیک گمان رکھ رہے ہیں ساتھی کھڑے ہوگے بتاؤ بھئی 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 دیکھو آوسط ہمارا آوسط بہت کم ہے اس مجھ میں بھی بہت سارے ساتھی ہوں گے جن کے چار مہینے نہیں لگے ابھی کھڑے ہو جاؤ بھئی لگاؤ انشاءاللہ بھئی ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھئی جن کے چار مہینے لگے ہیں ساتھی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ شرمندہ کی بات نہیں ہے اللہ کے لئے اللہ کے خرمے کھڑے ہونا ہے یہ جو ہے پہلا قدم ہے چار مہینے نکلنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ بھئی کھڑے ہو جاؤ بھئی ساتھی انشاءاللہ مطفی صاحب دعا بھی کریں گے کھڑے ہو جاؤ بھئی ساتھی مسجد صادق اللہ خبول فرما لے نور آ으ماد مسجد نورانی اللہ خبول فرما لے سید حسین بھئے مسجد زلیخ خانی اللہ خبول فرما لے اور بتا ہے بھئی ساتھی نام آنا شروع دی بھ?", ابراہیم کون سی مجید بنگلا cœur میں بھئی مجید ہم بنگلا منڈل کے ہیں ابراہیم بھئے اللہ خبول فرما لے بتا ہے بھئی ساتھی نغت چار وقت تیار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ جو خبول فرمالے اللہ خبول فرمالے اور بتائے بھے ساتھی بھے ساتھی ارادہ کرو بھے انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دیں گے نکل لیں گے بتاؤ بھے ساتھی باہر والے ساتھی بھی نام بتاؤ ایک دوسرے ساتھیوں کو پوچھ لے بھے انشاءاللہ دعا کر لیں گے دیکھو ارادے کرو تو نکلنا آسان لیں گے مجید زلیخان اکبر بھے اللہ خبول فرمالے اللہ خبول فرمالے اور بتائے بھے ساتھی اور بتاؤ بھے ساتھی اللہ خبول فرمالے اللہ آسان فرمائے اور بتائے بھے ساتھی بتاؤ بھے ساتھی اللہ خبول فرمالے اور بتائے بھے ساتھی ماشاءاللہ اللہ خبول فرمالے شاہ شاہ والی کونسی بچے بیتم چل بیتم چل اللہ اللہ خبول فرمالے صحبت کا اثر اللہ مبارک کرے اللہ خبول فرمالے مفتی صاحب کی صحبتیں آفتہ ہیں اللہ مبارک کرے اللہ خبول فرمالے بھئے محمد رفیق کانوالے مجید بانو بی محمد رفیق اللہ خبول فرمالے آپ کا نام لکھے عبد الرحمن کونسی مجید امیر حمزہ روزہ بھئی لکھنے والے ادھر سامنے کے حصے میں ہے بھئی ادھر بھی لکھاؤ نامہ بھئی ادھر بھی لکھاؤ لکھاؤ بھے ساتھ اللہ خبول فرمالے اللہ آسان فرمائے اور بتایا بھے ساتھ اور بھی بتاؤ بھے ساتھ پھر ارادہ کرو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی نیکی ہے بتاؤ بھے ساتھی بتاؤ بھے ساتھی بتاؤ خاموش نہ بیٹھوں بتاتے رہو بتاتے رہو بات سننے کا تخاظہ ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے ارادوں کے اظہار کریں محمد زہیر کونسی مجید مولا مسکین مسجد محمد زہیر اللہ خبول فرمالے اللہ آسان فرمائے یہ مجلس کا حق ہے بھئی دیکھو نام لکھانا یہ نام لکھانا بھی اخلاق ہے دیکھو میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا بات اخلاق سے شروعی اخلاق پریج ختم ہوگی اللہ حافظ حافظ صاحب کھڑے ہو جاؤ عبد الرقیب کھڑے ہو جاؤ یہ اللہ کی مرضی ہے بولو حافظ عبد الرقیب صاحب چار مہنے کے لئے اللہ خبول فرمالے اللہ آسان فرمائے اور مجلس میں بیٹھے ہیں اس مجلس میں نیت کر کے نام لکھانا بھی اخلاقی فریضہ ہے کہاں کونسی مجلس پھuries مجلس اللہ خبول فرمالے اللہ آسان فرمائے اور مجلس پر ساتھ ہیں اس مجلس کا حق ہے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا حق ہے کہ بھئی آپ پھل س washer نیت کریں اور ارادہ کریں نام لکھائیں مجید جاؤ گی نہیں مانو انشاءاللہ دعا ہوگی کھڑے ہو جاؤ محمد شاکر کونسی مجید چھتری باق چھتری باق آپ کا نام کیا ہے عبداللہ اور محمد شاکر دونے چھتری باق مجید کے ہیں اللہ قبول پرمالے اور بتا ہے پہ ساتھ عبداللہ کلام بھئی بھیروں کے ارادہ کرو پانچ مینہ کے واسے مفتی صاحب پہ جا رہے ہیں عبداللہ کلام بھئی کا ارادہ ہے پانچ مینہ کے واسے اللہ قبول پرمالے مجید کے آئے ہیں اور بتا ہے پہ ساتھ چھتری باق چھتری باقی ہے چاہیے ہمارد لوگ چلے کے واسطے بھی نکلتے ہیں کیا چالیس دن کے واسطے بھی بتاؤ بھئی چالیس دن کے واسطے بھی بتاؤ بھئی چالیس دن کے لئے جماعتیں جماعتیں بتاؤ ننور سے نگت جماعتیں سادھی قریب آجاؤ بھئی اور جو نگت جماعت تیار ہو گیا ہے وہ سادھی آگے آجاؤ دعا کے بعد انشاءاللہ مصافہ ہوگا شعب جائے مجید لکھو بلال مجید سے اگلی تورک ایک جماعتیں چالیس دن کے اللہ خبول فرمائے اللہ خبول فرمائے آتما گر سے اچھی بات ہے اللہ خبول فرمائے اللہ آسان فرمائے جو سادھی نگت تیار ہو گیا ہے سامنے آجاؤ بیجم جرلے کے سادھی بھی سامنے آجاؤ بھئی نگت تیار ہو گیا ہے سو آجاؤ آجاؤ بھئی مشاءاللہ دعا کے بعد مصافہ ہوگا مجید چوک سے ایک جماعت سلنے کے اللہ خبول فرمائے اللہ آسان فرمائے اور بتا ہے بھئی مزمل مزمل مجید پولیس رینگے ہیں مزمل اللہ خبول فرمائے اور بتا ہے بھئی انفرادی میں نام آ رہے ہیں اور جماعتیں بھی انفرادی بھی بتاؤ مسجد کی طرف سے یا حلقے کی طرف سے جماعتیں بھی بتاؤ اور بتا ہے بھئی ساتھی جلدی جلدی بتاؤ بھئی ساتھی ہیں دیکھو بھئی جو ساتھی چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں آج نگت وہ ساتھی سامنے آجاؤ آجاؤ ابراہیم بھئی سامنے آجاؤ آو حضرت ان کو بھیجھاؤ سامنے نگت تیار ہو گیا ہے جو جماعت تیار ہو گیا ہے نگت وہ سامنے آجاؤ بھئی ساتھی جنہیں مسافہ کرنا جماعت پہلے مسافہ کرنا اس کا اثر الگ پڑتا ہے آجاؤ بھئی ساتھی اللہ کے راستے پہ جو جا رہے ہیں ان سے پہلے مسافہ آگا اس کے بعد دوسرے ساتھی بھی انشاءاللہ مسافہ کریں اللہ مبارک کرے بھئی آجاؤ اللہ خبول کرے آجاؤ حضرت بیٹھ ازام آجاؤ بھئی آجاؤ بھئی ساتھی آجاؤ بیتم جرلے کی بھئی ساتھی سامنے آجاؤ اللہ خبول کرے اللہ آسان فرمائے آمین آمین بتاؤ بھئی چلے کے ساتھی ہیں بتاؤ بھئی ساتھی ہیں آمین آمین ٹھیک ہے بھئی دعا کر آج 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 والے ساتھی سامنے آجا اللہ مبارک کرے آجا بھئے ساتھی نکالنے والے ساتھی آئیں یہ نقد تیار ہوگیا آئے ہیں آجا سامنے آجا نوجوان ساتھی بھی ہیں بڑے بھی ہیں آجا سامنے آجا آجا گے انشاءاللہ آجا آجا سامنے آجا اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرمایا اور اللہ آسان فرما آجا بھئے ساتھی سامنے آجا اچھا بھئے سارے ساتھی ارادہ کرو کیونکہ ہم سب کے ایک دن اس دنیا سے نکلنا ہے نکلنے سے پہلے نکلنے کی تیاری کے لیے چار مہینے چالیس دن جو ہے اللہ کی راستے میں نکل کر محنت آخرت کی کی جاتی ہے تاکہ ہمارا نکلنا ہمیشہ کا آسان ہو جائے اس کے لیے ساتھی ہر ساتھی ارادہ کرو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے کم وقت زیادہ وقت کے لیے انشاءاللہ نکلیں گے سب ہی ساتھی ارادہ کرو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خبول فرمالے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایتوار کو جو ہے اجتما ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ہر ساتھی اپنی ذات سے اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے ملنے جھلنے والے جن کا ہمارے جو ہے بہت سارے تعلقات ہیں اثر رسوخ ہیں اب سے لے کر جو ہے ہفتے تک محنت کر کے ایتوار کے دن ساتھی خود بھی آئے اور اپنے ساتھیوں کو کم از کم ایک ساتھی بھی آئے تو اس سے دھگنا بجمہ ہو جائے گا بلکہ ہمارے بے شمار ساتھیاں جو ہے تعلقات ہیں سب کو جو ہے دعوت دیں جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنا زیادہ اللہ کے طرف سے خیر وجود میں آئے گا ہدایت کا ایک ذریعہ بنے گا سب ساتھی کریں گے ایسا انشاءاللہ دوری شریف پر انشاءاللہ دعا ہوگی دعا کے لئے بھی مجتمع ہو جو بھئی دعا سے پہلے ایک بات بھی سن لو دعا کے اول میں دعا کے درمیان میں دعا کے آخر میں دروش شریف پڑھنا یہ دعا کا رکن ہے دعا کا کیا ہے رکن ہے اور دعا سے پہلے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھئے کہ اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے اللہ کے غیر سے مانگنے کا نام سوال ہے سوال کرنے والا زلت میں اور دعا مانگنے والا عزت دعا مانگنے والے کے لئے عزت لکھ دی گئی سوال کرنے والے کے لئے زلت لکھ دی گئی اس لئے میرے عزیزو ہم جب بھی کوئی چیز مانگیں تو اللہ تعالی سے مانگیں ہم اپنی دعا میں یہ چیز بھی شامل کریں اللہ تعالی ہماری یقین کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اخلاق کی دولت بھی عطا فرمائے کیونکہ جس طرح سے یقین ہمارے لئے ضروری ہے اور اخلاق بھی اسی درجے کے ضروری ہیں ہمارے کام کے لئے یقین اور اخلاق دونوں چیزیں بڑی ضرورت کی ہیں اور یہی ہمارے کام کے بنیادوں میں سے ہیں اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق مرحمت فرمائے مرحمت فرمائے مرحمت فرمائے مرحمت فرمائے ربنا ازلمنا انفسنا ویلم تقفلنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین رب جعلنی مقیم الصلاة ومنظریت ربنا وتقبل دعا اللہم صلی و صلیم دائماً عبد اور لا حبیبکا خیری اللہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے خطا در گزر فرما ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما ہمارے حق میں خیر مراشد امور اللہ آمف فرما اے اللہ ہمیں یقین کامل کی توفیق مرحمت فرما ہمیں اخلاق کامل کی بھی توفیق مرحمت فرما اے اللہ ہمیں دور اور دیر کے لئے نکلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں دعیانہ صفات کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ ہمارے گناہ محف فرما گناہوں کا وبال ہم سے ختم فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہم اس محنت میں تیرے فضل سے لگے ہوئے ہیں ہماری محنتوں کو قبول فرما اے اللہ ہم جو تشکیلیں کرتے ہیں ان کو بھی قبول فرما جن لوگوں سے ملتے اور اجلتے ہیں ان کو بھی قبول فرما اے اللہ اُری امسانیت کے اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما اُری امسانیت کے لئے خیر کے فیصلے فرما اُری امسانیت کے لئے شفاہ کے فیصلے فرما اُمت کی مغفرت فرما اُمت کی حفاظت فرما اُمت کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کے لئے اے اللہ ہمارے لئے قبول اور مقبولیت عطا فرما اللہم صلی وسلم دائیمن عبدا اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لئے کہا یا لکھا جن لوگوں کا امپر حق ہے جو دعاؤں کے لئے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اے اللہ ان سب کے جائز مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ اس وقت میں جس کی دعا کے لئے کہا گیا اے اللہ ان کے لئے بھی شفائے کامل عطا فرما اے اللہ اے اللہ بزرگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما اے اللہ تو ہماری مدد فرما قدم قدم پر یعنت فرما اللہم صلی وسلم دائیمن عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما بہت ساری چیزیں مانگنے سے رہے گئی جو ہماری ضرورت کی ہیں اے اللہ تو غیبی فضل سے اے اللہ ان چیزوں کا انتظام فرما صلی اللہ تعالیٰ لآخری خلقی محمدی والی ہی واصحابی اجمعین برحمت کے رحمر رحمین والحمدللہ رب العالمین